بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے لائم لائٹ سٹوڈیو میں ہم آپ کو آج نکاح مسیار کے بارے میں بتائیں گے کہ نکاح مسیار ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے عمومی طور پر اس نکاح کا کیا مقصد ہے اور اس نکاح کو خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر اور نکاح مسیار اور مطا میں کیا فرق ہے اور ان میں مماثلت کیا ہے نکاح کا مقصد عمر بر کا رشتہ جوڑنا گھر بسانا اور اولاد پیدا کرنا ہے لیکن دوسرے جانب نکاح مسیار کا سلسلہ بھی جاری ہے جو نکاح کی عام فہم تعریف پر پورا نہیں اترتا نکاح مسیار کی صورت میں عورت اپنے ان تمام حقوق سے عمومن دست بردار ہو جاتی ہے جو عام شادی کی صورت میں اس کا بنیادی حق ہوتے ہیں مثلا نانو نفقہ کی ذمہ داری مرد کے ذمہ نہیں ہوتی عمومن اس نکاح کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور یہ رشتہ مہد جسمانی تعلق تک محدود ہوتا ہے شعودی گزٹ کا کہنا ہے کہ نکاح مسیار کا معاملہ عام ہوتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں علماء نفسیات دانوں اور قانونی ماہرین کے درمیان اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر بحث چلنے کے لیے اس بحث میں شامل نفسیات دانوں اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نکاح مسیار خواتین کے استحصال کی ایک قسم ہے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے مدینہ کی طیبہ یونیورسٹی کے اسوسیٹ پروفیسر آف سائیکالوجی ڈاکٹر حسن ثانی کا کہنا ہے کہ نکاح المسیار شرع نکاح کی شرائط اور ضوابط سے بچنے کا قانونی طریقہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی شادی سے حقیقی شاہدی کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے اور جو تعلق شروع سے ہی غیر مستاکم ہو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا ڈاکٹر حسن ثانی نے نکاح المسیار کو محض جسمانی تعلق قرار دیتے ہوئے معاشرے میں خرابی کی وجہ قرار دیا نکاح مسیار ہے کیا نکاح مسیار کے بارے میں اہل سنت خصوصاً عربوں میراز یہ ایک قسم کا نکاح ہے جو عام نکاح کی طرح ہوتا ہے مگر اس میں مرد و عورت ایک باہمی رضا مندی سے کچھ حقوق سے دست بردار ہوتے ہیں مثلاً عورت کے نانو نفقہ کا حق ساتھ رہنے کا حق باری کی راتوں کا حق وغیرہ اور عام رواج میں اس میں وقت مقرر نہیں ہوتا مگر زیادہ تر یہ قلیل مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس لحاظ سے یہ نکاح متاح سے صرف شباحت رکھتا ہے مگر یہ نکاح متاح ہے نہیں کیونکہ اس نکاح کا مقصد دائمی شادی نہیں ہوتی اور مرد و عورت اکثر ساتھ بھی نہیں رہتے اور اپنی جنسی ضروریات کو بوقت ضرورت حلال طریقے سے پورا کرتے ہیں لیکن مدت متین نہیں کی جاتی اور اس کا خاتمہ طلاق پر ہوتا ہے جامعہ بنوریہ کراچی کے ایک فتمہ کے اطابق یہ ناجائز و حرام ہے نکاحہ مسیار کے بارے میں چونکہ بات کر رہے تھے تو قانونی ماہرین بھی اسے خواتین کے حقوق کی خلاورزی قرار دیتے ہیں قانونی مسیار ڈاکٹر عمر الخولی کا کہنا تھا کہ نکاحہ المسیار قانونی تقاضے تو پورے کر سکتا ہے لیکن اسے ہمیشہ راز رکھا جاتا ہے جس کا نقصان خاتون کو اس کے جائز حقوق سے محروم کرنے کی صورت میں سامنے آتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی شادی عاموماً وہ مرد کرتے ہیں جو اپنی پہلی بیوی سے چھپ کر نیا تعلق قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں دوسری جانب اسلامیک یونیورسٹی آف مدینہ میں اسلامی فرقہ کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن ردادی کا کہنا ہے کہ نکاح کے شرعی تقاضے میں دلہن کی رضا مندی اور اس کے ولی کی موجودگی دلہے کی رضا مندی اور دو گواہوں کی موجودگی اور کسی بھی قانونی ممانیت کی ادم موجودگی ضروری ہے ان کی رائے ہے کہ اگر یہ شرعی تقاضے پورے کیے گئے ہیں تو نکاح جائز ہے یعنی شرعی تقاضے اب شرعی تقاضے میں ولی کا ہونا دونوں صورتوں میں لازم ہے نکاح مطہ میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ولی کا ہونا لازم ہے یا ولی کی اجازت کہونا لازم ہے اور اس میں بھی نکاح مسیار میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے لیکن چونکہ اگر ولی راضی ہو تو پھر نکاح مسیار یا نکاح متع کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے اس وجہ سے نکاح متع اور نکاح مسیار کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اب ایک سوال کی بات کرتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے موشنے والے کا نام ہے صدف انصر اور یہ گجرات سے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ نکاہِ مسیار سے متعلق راہنمائی فرمائیں کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں تو جناب ہر چمک دار چیز موتی اور ہر سرخدات سونا نہیں ہوتی پھر زمانہ شیطانی کاوشوں سے نتنے فتنے جنم لیتے ہیں اور فتنہ پرور اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے کہ وہ اسلامی حکام سے انکار کا برملہ اظہار کر کے شیطانی فلسفے پھیلا سکیں وہ منافقت اور شدید عوامی رد عمل کے خوف سے کہیں نہ کہیں سے تنکوں کا سہارہ لے کر اس پر اسلامی حکم کا لیبل لگانا ضروری سمجھتے ہیں خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو تباہ کرتے ہیں نکاح کی یہ اسطلح نہ جانے کہاں سے ڈونٹ کر لائی گئی ہے ہمارے علمیں تو نہیں اسلام میں نکاح عورت و مرد میں ایک پختہ شریفانہ عمرانی معاہدہ ہے جس کی درزیل تعریف ابو منصور بن محمد بن علی اظہری نے کی ہے اور اس کو محمد بن مکرم بن منظر الافریقی اور باقیوں نے بھی نکل کیا ہے فرمایا کہ کلام عرب میں نکاح کا مطلب وطی یعنی عمل اجدواج ہے تزوج یعنی شادی کو بھی نکاح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عمل اجدواج کا سبب ہے علامہ شمس الدین سرخصی فرماتے ہیں عربی زبان میں نکاح کا مطلب قربت کرنا ہے عرب کہتے ہیں خالی گودوالی نے بچے کو جنم دیا زین الدین ابن نجیم حنفی اور علی بن محمد علی جرحانی شیخ نظام اور ان کے ساتھی فرماتے ہیں شرعہ میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں ایسے گشجوڑ کو کہتے ہیں جو قصدن ملک مطاع یعنی نفع اٹھانے پر وارد ہوتا ہے قرآن مجید میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس تسکین اور حقوق کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے ترجمہ ہے سورة الوکرہ کی آیت نمبر ایک سستازی ہے کہ وہ عورتیں تمہارا لباس اور تم مرد ان کا لباس ہو اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سے سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے بے شک اس نظام تخلیق میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اب جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اور غور و فکر کی بعض جو ہے وہ یہ واضح طور پر ہے کہ ایک تو نکاح کو جو طریقہ کار ہے اسی نکاح اور اسی طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا اس کے وارے میں کسی لیتو لال سے قائم نہیں لیا جائے گا اور دستور کی مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق پورے کرنے کی قاطر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفلی روزوں اور قیام اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی کرنے کا حکم فرمایا جیسا کہ متفق علیہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن علیہ سے روایت کی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو قیام کرتے ہو میں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسری روز چھوڑ دو قیام کرو اور سویا بھی کرو کیونکہ تمہاری جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے یعنی شعر علیہ السلام نے نکاح کو شرمگاہ کی حفاظت قرار دیا ہے حضرت الکمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت کا مہر ادا کر سکتا ہو وہ نکاح کر لے کیونکہ یہ نظر کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ یہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ نکاح اسلامی تو جوجین کو حلال طریقے سے ازدوازی رشتے میں منسلی کرتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پرنے کا حقوق پورے کرنے کا پابند کرتا ہے جبکہ نکاحے میں سیار میں دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مالدار لڑکی نکاح کرے تو نانا نفکہ اور سکنی سے دستبردار ہو جائے لیکن حق کے زوجیت سے کیوں دستبردار ہو ایک مرد تو دوسری شادی کے در یہ بھی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے جبکہ عورت تو نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی اگر وہ اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہونا چاہتی ہے تو نکاح کی کیا ضرورت ہے اور اس طرح بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں چنانچہ نکاح میں سیار قرآن و سنت کی واضح ہدایت کی مخالفت ہے اس لئے ہمارے نزدیک یہ نام اور یہ کام دونوں ہی شرعی اصول کے خلاف ہیں جواب دینے والے یا کہنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ نکاح میں سیار کی قسم ایک نکاح مطا ہی اور نکاح مطا کی دوسری قسم بگڑی ہوئی حالت جو ہے وہ نکاح میں سیار ہے یعنی نکاح میں سیار صرف اور صرف عربوں نے اپنی آسانی کے لئے پیدا کر لیا نکاح مطا کی بگڑی ہوئی صورتحال کو نکاح میں سیار کہا جاتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹم دبا کر سبسکراب کر لیجئے تاکہ آئند آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً ان تمام تر ویڈیوز سے علم حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بناتے رہیں نکاح مطا کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا جاتا چکا مختلف ویڈیوز میں بتایا جاتا چکا اور آج کس ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پر یہ مطا یا سیغہ جسے کہا جاتا ہے یہ ولی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہونے والا ایک ایسا نکاح ہے جس کی مدت متعین ہوتی ہے جو فریقین خود تیہ کرتے ہیں اور اس مدت کے اختیام پر خود بخود علیتگی ہو جاتی ہے ایسا ہی معاملہ نکاحے میں سیار کا معاملہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی 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 موسیقی